حدیث پاک میں آپ سے ارز کر دوں کہ جب حضرت عمار ابن یاسر کا شہادت ہوئی نا وہ مجھے یاد آ گیا تو یہ حدیث پاک حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف یہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سمیت عمار ابن یاسر میں نے حضرت عمار ابن یاسر سے خود سنا بِسِفِینَ فِلْيَوْمِ اللَّذِي قُتِلَ فِيهِ سفین کے میدان میں اس دن جس دن ان کو قتل کیا گیا اس دن میں نے سنا وہوا ینادی وہ پکار پکار کے کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے فَعُزْلِ فَتِلْجَنَّتُ جنت کو میرے قریب کر دیا گیا حضرت عمار فرماتے ہیں ان کی شہادت کے وقت کی کہہ رہی ہے وَعُزْلِ فَتِلْجَنَّتُ جنت میرے قریب کر دی گئی وَزُبِّ جَتْ الْحُورِ الْعِينُ اور موٹی موٹی آنکھوں والی ہوروں کا میرے ساتھ نکاز کر دیا گیا اور فرماتے الْيَوْمَ نَلْقَى حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو آج میں اس سے ملوں گا جو مجھے سب سے محبوب ہے وہ میرے محمدِ مصطفیٰ ہے اللہ علیہ وسلم دَيْحٌ مِنَ الْلَبْنَ فرماتے ہیں وہ میرا محبوب جس نے میرے ساتھ یہ پکا وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں تیرے کھانے پینے کی جو آخری چیز ہوگی وہ دودھ ملا ہوا پانی پانی ملا ہوا دودھ تو پیے گا اب وہ میں نے پی لیا ہے مجھے اب یقین ہے کہ اب میری مصطفیٰ سے ملاقات کا وقتان پہنچا اور جنت کو میرے قریب کر دیا گیا اور وہ جو ہوریں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ان کا میرے ساتھ نکاح کر دیا گیا اب لوگ تو متلاشی ہیں کہ جنت میں جائیں گے حشر کا میدان لگے گا وہاں فیصلہ ہوگا پھر جنت میں داخلہ ہوگا پھر نکاح ہوں گے فرمایا جنت میرے قریب ہے اور نکاح ہمارا کر دیا گیا ہے اب میں اپنے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے روان دوان ہوں کیا خوش بختی کی کہ علی الاسلام کی صفوں سے نکلے میرے مصطفیٰ کے قرب میں جا پھنچے یہ بھی انہوں نے ایک میسے دیا کہ جو اس صرف سے نکلتا ہے اس کو قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے فرمایا میں یہاں سے جاؤں گا تو ملوں گا اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو حبابِ گرامی یہ حضرتِ امار ابن یاسر رضی اللہ عنہو ہے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان کی صفوں کے سپاہی میں حضرتِ امار حق کا استعارہ ہے اللہ پاک ہمیں ان کی صفوں میں شامل فرمائے ہمیں ان کی صفوں میں